السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معز سامعین قرام ترمیزی شریف کی ایک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیب ور وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمینا ہو اور اس کا باپ بھی کمینا ہو لیڈر بہت اور امانتدار کم ہوں گے قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق رزیل ترین گٹھیا ترین آدمی اور فاسق ہوں گے بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے پولیس کی کسرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہی کرے گی بڑے بڑے عہدے نا اہلوں کو ملیں گے لڑکے حکومت کرنے لگیں گے تجارت بہت پھیل جائے گی یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی لیکن نفع حاصل نہ ہوگا ناب طول میں کمی کی جائے گی لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی قرآن کو گانے باجے کا آلہ بنا لیا جائے گا ریاہ شہرت اور مالی منفعت کے لیے گا گا کر قرآن پڑھنے والوں کی کسرت ہوگی اور فقہہ کی قلت ہوگی علامہ کو قتل کیا جائے گا اور ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے امانتدار کو خائن اور خائن کو امانتدار کہا جائے گا جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق معمال کیے جائیں گے بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی مسجدوں میں شور شغب اور دنیا کی باتیں ہوگی سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا معزز سامعین کرام حالانکہ دوسری احادیث میں ہے کہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو طلاقوں کی کسرت ہوگی نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینے لوگوں کو دور دور ہوگا لوگ فخر اور ریا کے طور پر اوچھی اوچھی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے معزز سامعین کرام اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ شراب کا نام نبیز سود کا نام بے اور رشوت کا نام حدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا سود جوا گانے باجے کے آلات شراب خوری اور زنا کی کسرت ہوگی بے حیائی اور ناجائز اولاد کی کسرت ہوگی دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائے گی ناغہانی اور اچانک اموات کی کسرت ہوگی لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے ان کی عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی مگر لباس بارک اور چست ہونے کے باعث وہ ننگی ہوں گی ان کے سربختی اوٹ کے کوہان کی طرح ہوگے لچک لچک کر چلے گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی یہ نہ جنت میں داخل ہوگی اور نہ ہی اس کے خوشبو پائے گی مومن آدمی لوگوں کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ گٹیا ہوگا مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہ سکے گا اس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر گلتا رہے گا فتنے بہت ہوں گے معزز سامعین کرام علامات درمیانی میں اور بھی بہت سے علامات ہیں ان سب کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور میں دی تھی جبکہ ان کا تصور بھی مشکل تھا مگر آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور کوئی ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہے جب یہ سب علامات اپنی انتہا کو پہنچے گی تو قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اللہ عزوجل ہمیں ہر فتنہ کے شر سے محفوظ رکھے اور سلامتی ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچا دے